موسیقی کراچی بنانے میں کہ اتنی حکومتیں آئیں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے کراچی گرین لائن بس سرویس کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہونے تک کراچی کو موڈرن شہر بننا مشکل ہوگا کسی حکومت نے کراچی میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی موڈرن سٹی موڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا کراچی معاشی حب ہے پورے ملک کو چلاتا ہے بنڈل آئی لینڈ اور ہیلتھ کارڈ سیندھ کے لیے اہم ہے دوہزار تئیس تک کے فور منصوبہ مکمل ہو جائے گا یہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہم نے بنایا تھا تو افتتاح اس کا ہم کریں گے تو منصوبہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ فروری دوہزار سولہ میں یہ منصوبہ اپروف ہوا اس کے بعد اٹھائیس ماہ ان کی حکومت رہی اٹھائیس ماہ میں اس کا انفرسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا کراچی کا حق جو آپ نے تین دفعہ وفاقی حکومت ہوتے ہوئے کراچی کا حق نہیں دیا خدا کا واسطہ اس حق کو ملنے میں کراچی کی آڑے نہ آئیں صرف ہم آپ سے اتنا مانگتے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں گزشتہ روز مزاہیہ خاکا چل رہا تھا ایک صاحب کراچی گرین لائن بس سروس کا افتتاح کرنے پہنچ گئے نون لیگ نے تین بار حکومت ملنے کے باوجود کراچی کو اس کا حق نہیں دیا مرادری شاہ ویکسین تو خرید نہیں سکتے بس ایک بس ہی خرید لیتے یہ صرف سندھ کا نام لیتے ہیں عمران خان سندھ کے لیے کام کرتے ہیں نالوں کے ساتھ سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں شکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے ورنہ تو انہوں نے نہ پی ایم آؤ سے نکلنا تھا اور نہ بنی گالا سے نکلنا تھا تو کام تو صرف لوٹنا تھا ڈاکہ ڈالنا تھا تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے ان کی ہر بیان پاکستان کی عوام کا مزاک اڑاتے ہیں یہ ان کا ہر بیان ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا تمسخر کرتے ہیں ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ان کا جواب دینا پڑے گا اور جس قسم کی فاشسٹ ریجیم اس وقت ملک پر مسلط ہے کراچی گرین لائن منصوبہ نون لیگ کا تھا عمران خان شکر کریں نواز شریف نے اتنے منصوبے لگائے کہ تین سال سے تختیاں لگانے کا موقع ملا ہمارے پورام کارکنان پر تشدد قابل مضمت ہے وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں موجودہ دور میں پچپن لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے بجلی گیارہ سے انتیس روپے یونٹ ہو گئی مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس آج میں کراچی کے عوام کو بار بات دینا چاہتا ہوں کہ عبدالعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں گرین لائن کے وسطہ کرنے کے لیے ساڑھے تین سال کے بعد جو تین مہینے کا کام تھا وہ مکمل ہوا راج بو عبدالعظم جس کا اس پروجیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آج وہ اس کا افتتاہ کرنے آ رہا ہے برحال ان کو افتتاہ اور تختیوں کا شوق ہے یہ شوق پورا کرنے سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے راہنما شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں وزیراعظم کو تختیاں لگانے اور افتتاہ کرنے کا شوق ہے کراچی گرین لائن منصوبے سے پی ٹی آئے کا کوئی تعلق نہیں تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال میں مکمل ہوا ملک میں اس وقت جمہوریت ہے نہ پارلیمان اوپوزیشن کو دبانے کے لیے جھوٹے ریفرنس بنائی جاتے ہیں سب عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے بس سرویس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سرویس ہے آج مجھے حیرت ہوتی ہے کسی اور کی حکومت کسی اور سیاسی جماعت کے منصوبے کو مکمل کر کے آج اپنا فیتہ کارٹرو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا وعدہ وفا کر رہا ہوں میں آئے میف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا اس کا بھی اعلان کیا تھا یہ بس سرویس کو جنگلہ بس سرویس کہتے تھے وفاق نے وعدوں کے باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا ملک میں بے حد مہنگائی ہیں کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا ملک میں بے حد مہنگائی کر دی گئی غریب دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا لاہور میں ستر فیصد تعمیرات غیر قانونی ہیں سندھ حکومت نے ماری پور روڈ بنا دیا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھوٹو کی کال پر پیپلز پارٹی کے ملک بھر میں مہنگے پیٹرل کے خلاف احتجاجی مظاہرے پنجاب، خیبر پختونکہ، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان میں پیپلز پارٹی کا احتجاج چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو نے تیس نومبر کو پشاور میں یوم تاسیز کے جلسے میں احتجاج کی کال دی تھی گیس کی قلت اور مہگائی کے خلاف احتجاج سترہ دسمبر کو تیہ بلاول بھوٹو اگلے احتجاجی پروگرام کا اعلان ستائیس دسمبر کو گڑی خدا بخش میں کریں گے ایک شخص نے کہا تھا خودکشی کر لوں گا لیکن کرزہ نہیں لوں گا وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے کرزہ لے لیا لیکن خودکشی نہیں کی وزیر اطلاع سندھ سعید گنی کا کراچی میں مظاہرے سے خطاب بولے آج عمران کان کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ہر ماہ پیٹرل کے قیمت چار روپے لیٹر بڑھائی جا رہی ہے غریب کے جیبوں پر ڈاکہ جاری ہے پچاس روپے والی چینی ایک سو سانٹھ روپے کی ہو گئی سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج جاری مظاہرین اور میکمہ صحت کے حکام میں تاہال مذاکرات شروع نہ ہو سکے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں احتجاج کے باعث اوپیڈی سرویس موطل جناسپتال، سیول اسپتال، اباسی شہید اسپتال سمیت سندھ حکومت کے ماتحت اسپتالوں میں ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا امران خان دنیا کا بہترین کپتان کرکڑ میں بن کے دکھا ہے اور پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بن کے دکھا ہے اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں اور آمدن ہماری جو ہے وہ کم ہیں پرائیم نیسٹر صاحب کچھ چیزوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیشن بیلڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دل سے یہ بات بلیب کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ عظیم ملک بنانا ہے وہ دل سے اس بات کو بلیب کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کرزوں کی دلدل سے باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں وزیراعظم نے خود کو دنیا کا بہترین کپتان بن کر دکھایا ملک کے اخراجات زیادہ آمدنی بہت کم ہے ملک کو کرزوں کے دلدل سے نکالنا ہے وزیراعظم نے ہر موقع پر بہترین کارکردگی دکھائی پاکستانی قوم ہر مشکل حالات میں کارکردگی دکھاتی ہے اب ماسک اور پی پی کٹس باہر برامت کرنا شروع کر دیں ماسک بنانا شروع کر دیئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اقتتام ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو تئیس پوائنٹ کمی سے تینتاریس ہزار تین سو پچانوے پوائنٹ پر بند انٹر بینک میں ڈالر دس پیسے اضافے سے ایک سو ستتر روپے اکہتر پیسے اوپن مارکٹ میں ڈالر چالیس پیسے کمی سے ایک سو اناسی روپے نوے پیسے پر پہنچ گیا فیتولہ سونا ایک سو روپے کمی سے ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو روپے کا ہو گیا پنجاب حکومت سانہائی سیالکورٹ کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے متحرک پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم ڈی پیو سیالکورٹ کے آفیس پہنچ گئی ٹیم آر پیو گجنوالا اور ڈی پیو سیالکورٹ سے مل کر پروسیکیوشن کی عمل کا جائزہ لے گی گرفتار ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے میں معاونت فراہم کرے گی چونتیس ملزمان کا فورنزک مکمل کر لیا گیا ہے سیالکورٹ میں جو ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ظلم کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نسل مافیاز کے خلاف کوئی کام کریں تو وہ طاقت پر وکیل کر لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں طاقت پر کو کلین چٹ ملتی ہیں تو کمزور کو جیل کاٹنی پڑتی ہے امریکہ میں چھتیس فیصد قواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں امریکہ میں ہر سال ایک کروڑ افراد تشدد کا نشانہ بنتے ہیں معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو علامہ تاہر اشرفی کی سوشل میڈیا صارفین سے سانحہ اسیالکورٹ کی ویڈیو ہٹانے کی اپیل کہتے ہیں نماز جمعہ کے اجتباعات میں سانحہ اسیالکورٹ کی مضمت کی گئی چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ سانحہ اسیالکورٹ کو ٹیس کیس کے طور پر لیں توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین سے آگاہی کے لیے مہم چلائیں گے مذہب کو ذاتی استعمال کرنے والوں سے نمٹیں گے موسیقا دنگ ہمارے رہے ہیں رہے ہیں ویدیان ڈیوٹ سری لنکان شہری کی موت پر سری لنکا سے اظہار تازیت کرتے ہیں وزیراعظم کا ایک بلوک کا حصہ نہ بننے کا بیان پاکستان کی پالیسی ہے پاکستان کسی مقصود بلوک کا حصہ نہیں بنے گا سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں طلبہ کے معاملے پر چین سے رابطہ ہے ترجمان دفتری خارجہ آسم افتخار کی ہفتہ وار بریفنگ وزیراعظم پنجاب کی زیر صدارت پبلک پرائیوٹ پارٹرنشیپ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا اجلاس لاہور کے لیے وارٹر میٹرز کی خریداری تنصیب اور آپریشنل مینٹیننس پروجیکٹ کے لیے ٹیکنیکل اور فائنینشل بیٹس کی منظوری اسمان بزدار کہتے ہیں کمپنی کنسورشیم گیارہ عرب بائیس کروڑ کی لاغر سے ڈیجیٹل میٹر لگائے گی لاہور میں سات لاکھ میٹرز لگیں گے واسا ڈیجیٹل میٹر سے ریڈنگ لے کر بل بھیجے گا مزیراعظم پنجاب آفیس کی منیٹرنگ خبریں لیگ کرنا اور دفتر کا غیر ضروری استعمال اسمان بزدار نے سیاسی افراد کے دفتر ختم کر کے بغیر اجازت داخلہ بند کر دیا صرف اجلاس میں ملاقات کے لیے وقت لے کر آنے کی اجازت مزیراعظم کے حکم پر سیاسی افراد سپیشل پروجیک کے لیے چند افراد کو دفاتر دیے گئے تھے حکام ایوان مزیراعظم کے مطابق جن افراد سے دفاتر واپس دیے گئے انہیں دوسری جگہ دفتر دیں گے احساس کی جو تمام پروگرامز ہیں اس میں ایک 50% پلس پالسی کا رول ہوگا جو آج آپ ہمارے لوگوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں احساس کی ایکو سسٹم میں جو بھی پروگرامز ہیں کم از کم 50% پلس جو فوائد ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں اور اس 50% پلس کے بینر کو ہم بہت جلدی 70% پلس یا 80% پلس کرنے والے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ چیز اب امپلیمنٹڈ ہے معاونی خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں احساس آمدن پروگرام کے تحت تمام منصوبوں کا پچاس فیصد فائدہ خواتین کو پہنچ رہا ہے پروگرام میں 60% سے خواتین کے لیے مقتص ہیں خواتین دنیا کی نصف آبادی ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خواتین کو تشدد سے تحفظ فراہم کرنا بے حد ضروری ہے خواتین کو سماج اور کام کی جگہوں پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایف آئیے نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ڈیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں چالان تیار کر لیا ذرائع کے مطابق چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مرکزی ملزمان نامزد کیا گیا ہیں شریف فیملی کے سی ایف او محمد عثمان بھی ملزم نامزد ایف آئیے حکام گیارہ دسمبر کو چالان عدالت میں جمع کرائیں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بینکنگ کورٹ سے عبوری زمانت لے رکھی ہے سپریم کورٹ میں سنگ کی ماتحت ادیہ میں بھرتیوں کے خلاف کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا ای لیون جھگیوں میں رہنے والے غریب خاتون کی آرزی درخواست پر بڑا حکم آپریشن روک دیا تین بھکلا پر مشتمل عدالتی کمیشن قائم عدالتی کمیشن کا ای لیون جھگیوں کا دورہ ریپورٹ مرتب کر لی عدالت نے سی ڈی اے سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ میں سنگ کی ماتحت ادلیہ میں بھرتیوں کے خلاف کیس کی سمات بھرتیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل ریجسٹرار سنگ ہائی کورٹ کو بھرتیوں کا تمام ریکارڈ مرتب کر کے پیش کرنے کا حکم بھرتیوں کے ٹیسٹ اور انٹرویوز نہیں ہوئے اشتہار کے بغیر بھرتیاں ہوئیں عمر کی حد جو مثال سے متعلق قوانین نرم کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں عدالت کے سمات میں رما ریمارکس این سی او سی کی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں لازمی کرونا ویکسینیشن مہم جاری آٹھ سے دس دسمبر تک مشترکہ مہم میں تمام فیڈریشنز شامل موٹرویڈ، نیشنل ہائی ویز، بینو سبائی بانوریز پر انسپیکشن ٹیمیں تائینات ویکسین شدہ افراد کو سفر کی اجازت موبائل ٹیمیں، سٹاف اور مسافروں کو موقع پر ہی ویکسین لگائیں گی تین ہزار سانسو تیرانوے انسپیکشنز مکمل چیالیس گاڑیوں اور آٹھ افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی زہریلے پانی سے اگی سبزیوں کے خاتمے کے لیے پنجاب فورڈ آتھارٹی کا رابلپنڈی میں گرینڈ آپریشن چاکرہ روڈ پر زہریلے پانی سے پندرہ کنال پر کاشت ہزاروں کلو مولی، سلاد، پودینہ اور پالک کو ہل چلا کر تلف کر دیا گیا پنجاب فورڈ آتھارٹی کے مطابق سیوریش کے پانی میں اگی سبزیاں خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہیں